حافظہ بال میں جو بھی آتا ہے لیڈر لوڑ کے کھا جاتا ہے روڑ نہیں بنواتا دوسرے کام نہیں کرتے خان صاحب سے آپ کو کیوں امید ہے خان صاحب ایک مخلص بندہ ہے ایماندار بندہ ہے ان کے بارے میں جو بھی کوئی بات کرے گا وہ غلط ہی کرے گا انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ ہیں خان کی ایمانداری خان کا مخلص پان خان کی پاکستان سے محبت وہ لوگوں میں جذبہ پیدا کرتی ہے کہ پاکستان میں کوئی لیڈر ہے تو صرف عمران خان ہے ہمیں خان صاحب نے بہت کچھ دیا ہے اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب کو جدر ہماری حافظہ باد والوں کے ضرورت ہو کہ ہم خان صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین بیکیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محبت بان زباہ شبین حقیقی ازادی مارڈ جب سے لاہور سے چلا ہے ہم آپ کو رنگ برنگ کے لوگ دکھاتے آ رہے ہیں ہم آج ساتھ حافظہ باد کے بارے میں جود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا وسیم عباد سار آپ کا سر آپ کا سر جی کیا وجہ ہے خان صاحب کے ساتھ چل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سر ہم حافظہ باد سے آئے ہیں ایمینہ چودری شوکت علی بٹی زلہ حافظہ باد سے جو پجابی کوارڈینیٹر لانگ مارچ کے سنئر ہیں جو خود ڈیل کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں سب کچھ ان کے کٹرول میں ہیں آزارو کارڈرین کے ساتھ ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آزارو لانگ مارچ کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ہم میڈیا کو بھی رہتے ہیں میں خود سوشل میڈیا کا بندہ ہوں میں خود پرموٹ کر رہا ہوں اور ہم سوشل میڈیا کے بندے ہیں آپ سب کو جانتے ہوں گے حافظہ باد میں جو بھی آتا ہے لیڈر لوڑ کے خواہ جاتا ہے روڑ نہیں بنواتا دوسرے کام نہیں کرتے خان صاحب سے آپ کو کیوں امید ہے خان صاحب ایک مخلص بندہ ہے ایماندار بندہ ہے ان کے بارے میں جو بھی کوئی بات کرے گا وہ غلط ہی کرے گا انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ ہیں خان کی ایمانداری خان کا مخلص پان خان کی پاکستان سے محبت وہ لوگوں میں جذبہ پیدا کرتی ہے کہ پاکستان میں کوئی لیڈر ہے تو صرف امران خان ہے ہم امران خان کے ساتھ ہیں ان کی مسائلیں آفظہ باد کے سارا آفظہ باد کے مسائل تو کچھ بھی نہیں ہے امران خان نے پہلی بات تو یہ کہ کوٹ سرور سے گجران والا روڈ دی ہے ہمیں جو بہت بڑا پرجیکٹ تھا اور خان صاحب نے یونیورسٹی دی ہے اور چار سو بیٹ کا ہسپیٹل دی ہے ہمیں خان صاحب نے بہت کچھ دی ہے اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب کو جدر ہماری آفظہ باد والوں کے ضرورت ہو کہ ہم خان صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اور خان صاحب سچا لیڈر ہے یہ چوروں سے ہم ملک بچانے کے لیے نکلے اور انشاءاللہ ہمارا خان فتح کرے گا اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے آفظہ باد والوں کو بڑے دیل والا بھی مانا جاتا ہے خان صاحب اگر کہتے ہیں اسلام آباد تک ہی آپ نے ساتھ جانا ہے آپ جائیں گے سار انشاءاللہ جائیں گے ہم تو جا رہے ہیں ساتھ ہم انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ خان صاحب جدر بلائیں گے ہم ادھر جائیں گے ہم خان صاحب کے ساتھ کیا تیاریاں کر کے آئے ہیں ہم انشاءاللہ بہت کاف کے ساتھ آئے ہیں ہمارے فلسکولٹی ہے ہم خود لیڈکار ہے جو بھی آگے آئے گا انشاءاللہ ان کو کچل کے سلام آباد میں انٹر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم فتح لے کر آئیں گے فتح کے بغیر ہم پاکستان سے موڑ نہیں آئے گا واپس سلام آباد سلام آباد پیچھے آپ آگے آگے کھرے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر وہ ہم آگے سے کر رہے ہیں سارا منیجمنٹ کر رہے ہیں کلیر کروا رہے ہیں ہمیں شوکت علی بچی صاحب وہ ادھر آئے ہیں کنٹینر پہ ادھر جمع رہے ہیں سگنل کی پروبلم ہے یہ بھائی ہم آ رہے ہیں ہمارے پاس جو ٹوٹل ہے آگے کی انفارمیشن وہ دینی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اپنی گاڑی آگے رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی سگنل کی پروبلم ہو تو ہم رابطے میں رہ سکیں خان صاحب کے لئے کوئی پیغام خان صاحب کے لئے پیغام یہی ہے خان صاحب آپ کو جدر بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم حافظ آباد والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم خان صاحب کا ساتھ دیں گے خان صاحب ہماری ریڈ لائنز ہے ہم انشاءاللہ اپنے علف کے پارتاری رکھتے ہوئے خان کے ساتھ رہیں گے لینے جانے حافظ آباد کے دو بھائیوں سے ہم نے بات کی جو راستہ کلیئر کروانے ہیں مصروف ہے خان صاحب کے کنٹینر کیا گیا کہ نہ آگے سیلفیاں لے رہے ہیں نہ یہ کنٹینر پر چڑے ہوئے ہیں شکین افراد بلکہ ان کی سیکیورٹی کے لئے آگے سے راستہ کلیئر کروانے ہیں اور جو بھی انفرمیشن ہے انہیں پروائیڈ کر رہے ہیں اپنے بات زبیش شبیج کے جات دیجئے انشاءاللہ ایک اسٹوری کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد